کربلا تاریخ اسلامی کے ایک ایسا انقلابی استارہ ہے جو حجرت نوی کے ساٹھویں برس تک ایک سہرائی مقام کا نام تھا مگر سال 61 حجری کے ماہ محرم میں ایسے واقعات کا شاہد بنا کہ جس نے کربلا کے لفظ کو حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے تاریخ انسانی کے ایک ایسے باب کا عنوان بنا دیا کہ جس نے مظلومیت کو طاقت بنا کر موت مرغ اور فنہ کے لفظوں کا معفوم ہی بدل ڈالا 61 سال حجری میں کربلا کی سرزمین نے متعدد خطبات اور کلمات حکمت سنے جن میں میدان کربلا کا محاصرہ کرنے والے چالیس ہزار افراد کو باطل کا راستہ چھوڑ کر حق کی راہ پنانے کی تلقین کی گئی تھی پھر ایک رات اس سرزمین نے وہ خطبہ سنا جو اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ منورہ سے خانوادہ رسالت کی عورتوں بچوں بھوڑوں جوانوں اور دیگر رفقہ پر مشتمل دو سو بارہ رکنی کافلے کی صحبت بھرے سفر کے مقاصد اور اگلے دن حاصل ہونے والی منزل کی نشان دہی کرتا ہے دس محرم کو ریگزار کربلا امام علی مقام رضی اللہ عنہ سمیت بہتر شہدہ کے جسموں کو اپنے دامن میں سمیت کر راہ حق پر چلنے والوں کے لیے منارہ نور بن گیا امام حسین وہ ہستی ہیں جو آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پلے بڑے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ اور خوفہ راشدین کے زمانے میں کامیابی سے چلنے والے حکومتی ڈانچے کا بغور مشاہدہ کیا شریعت اسلامی کو سمجھا اور خود بھی رشد و ہدایت کی اس مقام پر فائز ہوئے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد غرامی سے بھی ملتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس مقام منیت پر فائز ہستی کا ارشاد تھا لوگوں دنیا نے اپنا رنگ کیسا بدل لیا ہے نیکی سے خالی ہو گئی ہے افسوس دیکھتے نہیں کہ حق کو پشے پشت ڈال دیا گیا ہے اور باطل پر علانیاں عمل کیا جا رہا ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے اسے سہارا دے بس اب وقت ہے کہ مومن حق کی راہ میں لکائے اللہی کی خواہش کرے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے مذکورہ خطبہ واضح کر رہا ہے کہ سال ساٹھ ساٹھ ہجری میں یزید کی تخت نشینی کی صورت میں اسلام کے نظام میں خلافت کو وراستی متقلل انانیت میں تبدیل کرنے کے بعد جو کچھ کیا جاتا رہا اسے باطل پر علانیاں عمل ہی کہا جا سکتا ہے لہٰذا جب مذکورہ نویت کی اقامات و عمال پر مہر تصدیق سبت کرانے کے لیے جید ہستیوں بالخصوص امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بیعت لینے کی کوشش کی گئیں تو انکار کی قیمت سے نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی واقف تھے یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ امام حسین ایک اشارہ کر دیتے تو ہزاروں افراد سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھے مگر وہ اپنے نامنا کی امت کو تفرقے و انتشار سے بچانا چاہتے تھے وہ چاہتے تو وہ چاہتے تو اپنی روحانی قوتیں بروے کارلا کر بھی فتح حاصل کر سکتے تھے مگر امامِ عالی مقام نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس کا مقصد دنیا کو دکھانا تھا کہ جو لوگ حق کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے ظاہری نکامیوں کو بھی گلے لگانے پر عمادہ ہوں انہیں حقیقی فتح کی مرزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا سال اکسٹھ ہجری میں برپا ہونے والے کربلا کے بعد عوامی رد عمل کے باعث دین میں تحریف کا وہ عمل رک گیا کہ جس کا ذکر برگئی یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ نے بھی تخت اکبرانی کو ٹھکراتے ہوئے اپنے تقریر میں کیا امامِ عالی مقام نے باطل کے مقابلے کے لیے ہر قربانی کی تیاری کا جو درس دیا اس کا واضح مقصد امت کو ہر دور کے کربلا کی کربلا کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے یہ کربلا آج بھی جاری ہے اس باب میں مسلم قیادتوں کو ان ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید میں انہیں بہترین امت کہہ کر اور نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا مقصد قرار دے کر ان پر آئید کی گئی ہے قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد